اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تعارتاً اخراؤ کس گالدہ بندیا تو مان کرنا ہے تیری ورگی بھی بہاں ٹور گئے کس گالدہ بندیا تو مان کرنا ہے تیری ورگی بھی بہاں ٹور گئے بڑی بڑی تو زور لا ٹور گئے بادشاہ ٹور گئے اتھو گدا ٹور گئے قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹور گئے اولیاء ٹور گئے پچھلے ایام میں بھائی محمد خلیل مرہوم رحمت اللہ علیہ انتقال فرما چکے نے ذل جلال اللہ ذل جلال والاکرام کو لدعا ہے کہ مالکی کائنات و ندی کبر نو منور فرمائے اچھی کہو آمین جتنے مسلمان فوت ہوگے نے جن نہ دیاں ماما جن نہ دے باپ اللہ سب نہ دے درجات بلند فرمائے اور اللہ انہ دیاں کبران واللہ روشنی نال معتر فرما دے عزیز بھائیو ٹائم پہلے کافی ہو چکے ہیں میں انشاءاللہ بلا تمہید چند ماروزات تو ہاڑے گوشت گزار کرنگا اور پھر دعا کرنگا کہ مالکی کائنات جو کچھ میں حق اور سچ بیان کرا اللہ میری سمید سنسار یا نو ادھت عامل کرنے دی توفیق عطا فرمائے عالم دین دی ذمہ داری ہے کہ جلسے دندر کانفرنس اندر یا مسجد اندر خطاب کرے جو گال بیان کرے اوہ حوالہ دیندہ ذمہ دار اندہ ہے اوہ حوالہ دیندہ میں کوئی قرآن پاک دی آیت پڑھا تو اے میری ذمہ داری ہے اے قرآن دی کیڑی صورت ہے آیت نمبر کنی ہے تے پارہ کنو ہے اے میری ذمہ داری ہے تو اڈی ذمہ داری نہیں ہے اگر میں کوئی حدیث بیان کرا بخاری مسلم ابو دعود نسائی ترمزی کوئی بھی حدیث تو آنو دسان تسی سن لین دیو اور اگر تو آنو کوئی اعتراض ہوندہ ہے کہ مولانا اے تسی نبی پاک دی حدیث پڑی سانو دسو کتے لکھے ہیں کیڑی حدیث ہے کیڑی کتاب ہے کیڑی مولوی نے لکھی ہے کیڑی صحابی نے بیان کیتی ہے نبی پاک نے کیڑی موقع دے گال کیتی ہے اے تو آڈا پچھنا تو آڈے تے فرض ہے تے مولویوں نے دسنا تو آنو فرض ہے ہر سمجھا رہی ہے نماشلہ ذرا میری گل توجہ نہ سننی ہے اللہ ذوالجلالی والی کرام اسلام نو میری پیغمبر تو مکمل فرما دیتا ہے کب فرمایا حجت الودا دا موقع ہے میرے نبی نے اپنی زندگی جی صرف ایک حاج کیتا ہے ایک حاج جیڑے پائیں دے سیر تھلینے اللہ واضح دے چوکلو میرے والے تُسی ویکھنا میرے والے میں تو آڈے آلے ویکھا یار دیکھو نا میرے آندہ کو مقصد ہے تو آڈے آندہ بھی ایک مقصد ہے ایک بڑی مبارک مجلس ہے اللہ دیکھو سمجھ اسیس بھائی خلیل دے کار دے اندر بیٹھے ہیں حدیث دے مطابق نبی پاک نے فرما اس پوری محفل نو اللہ دے فرشتے آنے کیر رکھے ہیں اور تو آڈے واسطے دعاوہ جاری نے تو آڈے واسطے اللہ دے فرشتے دعاوہ کر رہے ہیں اے میں نے سمجھے سیتھے بیٹھے ہیں ساڑھا ٹیمز آیاں او جی مولانا میرا فلان کم چھٹ دے سارے کم ہے اے مبارک مجلساں اللہ کدھی کدھی عطا کر دے اور پھر ایسی مبارک مجلس جنو اللہ دے فرشتے گہراو کر لین اور دعاوہ دا سلسلہ شروع کر دین اور اللہ نو کہن اللہ فلان بن فلان بھی آ گیا فلان بن فلان بھی آ گیا اللہ فلان تیرا بندہ گرچے گنے گارے پر قرآن و سننہ دی مجلس چاہا گیا اللہ سی تیرے مقرر فرشتے ہیں اللہ تیرے پتہ سی فرشتے گناہ نیجے کر دے دعا کرنے انہوں جنت عطا کر دے صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ دی تو آئیے غور کرنا میں قرآن پاک دی جو آئیت پڑی ہے نا انسان دی اللہ نے حقیقت نو بیان کیتا ہے میری حقیقت کیا ہے تو آڑی حقیقت کیا ہے کائنات دے جتنے وزیر نے صدور نے اور دنیا جس کوئی علم ہے جاہل ہے امیر ہے غریب ہے اپنے نے پرائے یہودی مسلم عیسائی سے کہ ہندو دہری ہے جو بھی انسان اللہ دی درتی تے اندر ان دی اوقات کیا ہے اب اللہ نے انسان دی اوقات انہوں قرآن اندر دسے ہے بولو کتے دسے ہے ایتی ساڑا مسئلہ ہے نا سیاکڑا کرنے یا اب بندے انہوں بندہ نہیں سمجھے دے اسی کہنے باس آڑے ورگتے کوئی جمعہی کوئی نہیں ای میری یا تیری یا غلط فہمی ہے انسان تیری اوقات کیا ہے اور اللہ تعالی نے میری تیری اوقات قرآن اندر بیان فرمائی ہے اور قرآن سچ ہے بھائی بولو قرآن ہے قرآن سچ ہے قرآن حق ہے آئیے درہ انسان دی اوقات چک کیجئے انسان دا ماضی چک کیجئے اللہ نے انسان نو جس میٹیریل تو تیار کیتا او میٹیریل تے غور کیجئے اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان نو کس چیز تو بنایا قرآن تے غور کیجئے اور دنیا دے اندر کب تک زندہ رہے گا قرآن تے غور کیجئے اور زندہ رہ کے انہیں مرنا ہے مرن تو بعد انہوں دا انجام کیا ہے قرآن تے غور کیجئے تین جملے نے میری تیری حقیقت صرف تین جملے اگر تین جملے انسان غور کر لینا تو اللہ دیکھ اس میں بڑے بندیاں انہوں اللہ عاجز فرما دے گا بڑے بندیاں چھو اللہ بڑے بڑے گناہ مٹا دے گا اگر اتین جملے تو انہوں قرآن دے سمجھ آگے آئیے آپ اتین جملے پڑھنے ہیں پھر انشاءاللہ انہ تو ہی آگے بات چلے گی امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ میں نے نہیں پتا تسی بریلوی ہو سنی ہو وہابی ہو جو بھی میں نے کوئی نہیں جے پتا پر درود سارے نے پڑھنا ہے انشاءاللہ جیڑا درود نہیں پڑھ دو مسلمان ہی نہیں ہے ساڑھا تے عقیدہ اللہ دے فضلنا میری پاک پیغمبر علی صلات و سلام نے ورمایا کہنا دے لوگو من صلی اللہ علیہ سلط علیہ الملائی کا ماں صلی اللہ علیہ فلیق اللہ اولی قصر میری پاک پیغمبر نے فرمایا کہنا دے لوگو جیڑا بندہ میری تدرود پڑھ دائیں جب تک میری تدرود پڑھ دا رہے گا رب دا فرشتہوں دی تعریف کر دا رہے گا تے فرمایا مرضی تیری ہیں میری بندیا مرضی تیری ہیں اللہ فرما دے نے میری پاک پیغمبر کہ دے فلیقل اولی اکثر ہیں فرما درود زیادہ پڑھ تو اڈی مرضی ہیں درود کام پڑھ تو اڈی مرضی ہیں لیکن جب تک کسی درود پڑھ دے روانگے اللہ دے فرشت دعویں کر دے رہن دینے ہیں غور کرنا میری پاک پیغمبر دے پاک زینی تی اللہ نے قرآن نازل فرمایا آوازان دی کائنات لوگو منہا خلقناکم وفیہ نویدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخران فرمایا کائنات لوگو میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندی نو مٹی چو پیدا کیتا ہی گے پہلا جملہ دنیا دا ہر فرد بشر ہے اللہ نے اس مٹی چو تیار کیتا ہی گے کیا اوقات میری تیرے ہاں مٹی دیں گے اور بندی آئے اس مٹی چو پیدا ہوئے آئے گے اللہ نے اس مٹی چو پیدا کیتا ہی گے اندے تیرے کے قتل و غارت کرنا ہی گے اس مٹی دیں پیدا ہوئے آئے گے اندے سینے تی چڑھ کے زنا اور بدکاریاں کرنا ہی گے اللہ فرما دینے منہا ہے خلقناکم فرمایا تمہارے پروردگار نے ہے تمہیں مٹی سے پیدا کی آئے گے یہ پہلا جملہ میری تیری حقیقت ہے تو دوسرا جملہ کی آئے گے اللہ فرما دینے وفیحان ہوئے تو کم ہے پھر دوبارہ اللہ تمہیں اس مٹی میں داخل فرما دے گا اس مٹی چو اللہ نے پیدا کیتا ہے اس مٹی جنرلہ دوبارہ پائے گا یہ دوسرا جملہ ہے تو تیسرا جملہ کی آئے گا اللہ فرما دینے وَمِنَّا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً لُخْرَامِ اللہ کہندہ پھر اس مٹی چو اٹھاوانگا میدانِ محشر اندر تیری حاضری لگاوانگا اب کیا ہو کہا تھا مٹی سے پیدا ہوا اور پھر مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر مٹی سے اٹھایا جانا ہے میری تیری بیس مٹی ہے میری تیری بنیاد مٹی ہے میں تو دفن اس مٹی دے اندر اورے اللہ دا قرآن ہے عزیز بھائی یو بلو کیا ہے اللہ دا میں نہیں بتاتا میرا مسئلہ کیا ہے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ بات ضرور کہوں گا انشاءاللہ ہم دو ہی باتیں کریں گے بات کریں گے یا رب کے قرآن کی کریں گے یا محمد کے فرمان کی کریں گے میں نہیں بتاتا میں کون ہوں کوئی ضرورت نہیں بتانے کی لیکن بات قرآن و سنت کی ہوگی انشاءاللہ اور میں مولیوں کو بھی آج انشاءاللہ ان کا بھی محاسبہ کرتے ہیں جو اللہ کے دین پر بدماشیاں جا شیاں کرتے ہیں او بھائیو گل سنو سمیدار دوسری سارے ماشاءاللہ اکل مندعول العظم تشریف فرماؤ پڑھے لکھے لوگو قرآن انہ ہے نا قرآن انہ ہے اور حدیثہ انہیانے بندہ وی دفعہ جمع کے دوبارہ آجائے قرآن و سنت علم ختم نہیں جو سکتا گل غلط ہے یا صحیح ہے اوچھی بولو وی دفعہ جمع کے دوبارہ آجائے نا کہ قرآن و سنت علم ختم نہیں جو سکتا تو جب ہمارے پاس قرآن و سنت ہے تو پھر لیلہ مجنودی کا لکا دے ہستے کرنی ہے سسیپنودی بات کا دی کرنی ہے تیزرے چوتھے دی کا لکا دی کرنی ہے اتنی تیرے پاس طاقت ہے تو قرآن بیان کر محمد کی حدیث بیان کر اور اللہ نے ہمیں اس کا پبند کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری تیری حسیت نو بیان کیتا دیکھو انسان مردہ ہے انہوں کہہ دنے موت موت تو بعد دن دا ہے بندہ نو کفن دن دنے غسل دن دنے مرند تو بعد پہلے موت ہے پھر غسل ہے پھر کفن ہے پھر دفن ہے پھر قبر ہے پھر حشر ہے یہی مقام ہے نا موت دے کنے جملے نے کنے حروف نے موت دے تینے بولو کنے نے میم ووطا موت کے تین حروف ہے انسان کی حقیقت بھی تین جملوں میں اللہ نے بیان کی ہے پھر غسل ہے غسل دے کنے حروف نے کہی جاؤ تینے تینے کہی جاؤ کہی جاؤ تو نہ آگی نو لیکن تجھے تینے تینے ضرور کیا جائے موت کے کتنے حروف ہیں تینے اللہ نے انسان دی حقیقت انہوں تینے جملے آج بیان کیتا ہے اور پھر آگے ہے غسل غسل دے کنے حروف نے تینے غین سین لام غسل اللہ نے انسان نو دسے ہے بندیا جو میں تیری حقیقت تینے جملے آج دے اندر ہے تینوں جڑو غسل دینا اندے بھی تینی حروف نے اور پھر اسے بعد کفن ہے کفن دے کنے حروف نے تینے پھر دفن ہے دفن دے کنے حروف نے تینے پھر قبر ہے قبر دے کے انہیں حروف نے تن پھر حشر ہے حشر دے کے انہیں حروف نے اے ساری چیزیں دستیانے کے بندیت تیری عقاد اللہ نے صرف تینے جملی اج رکھی ہے مٹی جو پیدا گیتا مٹی جو واپس جائیں گا مٹی جو دوبارہ اٹھایا جائیں گا توجہ کرنا کائنات دلو گو اللہ ذو الجلال والی کرام دا قرآن مالکی کائنات نے فرمایا کل من علیہ آفان موت کا بھئی ایک ذائقہ ہے موت کا ایک ذائقہ ہے آپ فروڈ کھاتے ہیں نا فروڈ کھانے موت دے ایک ذائقہ مالٹی دا الگ ذائقہ ہے سیب دا اگلگ ذائقہ ہے کلی دا اگلگ ذائقہ ہے انگور دا موت بھی ایک ذائقہ رکھ دی ہے لیکن اس ذائقے دا انہوں پتہ لگے گا جڑے بندیتے موت آئے گی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسی قدی دیکھے ہیں مردننو قدی بندی ہیں مردنے تُسی تقریبا سارا نے بکے ہونا ہے بندہ حطان دے پ companی تے بچارے دی موت ڈید واقع ہوگئی تے بندے دیں امکھا کھلی ہہ دی کہ کھلیا رہ جائے گی کہ دی سوچے ہیں نですね stalkha کھلیا کہ انہیں ازیاب مردنے امکھا بند کرنے ہیں کہ دی غور کیتے ہیں کیوں کھلیا رہن دی ہیں میں ان دنیا چھاٹ جائیں گا اندھی جب روح نکل دی ہے نا اندھی اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں ہی رہ جاندہ ہے اوہ اللہ دا فرشتہ اگلا کم کر کے ٹر جاندہ ہے کسی دا بھی انتظار ہے کسی دا انتظار نہیں یہ کر دا انہیں اپنا کم کرنا ہے اور چلے جانا ہے اندھی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے مالک الموت نو ایک دن پچھیا گیا اوہ اللہ دیا فرشتہ تو دنیا چاہ جاننا ہے کروڑا لوگاں دیا جاننا کرنا ہے انہوں نے مردیاں کر دینا ہے کدھی تے انہوں کسی بندے تے ترس بھی آیا ہے کدھی تے انہوں کسی تے ترس آیا ہے کدھی رحم آیا ہے وہ کہلنا کہا ہاں یار میں انہوں نے ایک بی بی تے ترس آیا سی تے ایک بچے تے ترس آیا سی ایک بی بی سی انہوں نے ترس انجا ہے کہ انہوں نے تقریب انہوں کو چار پانچ دا چار پانچ دن دا ایک بچہ سی تھی انہوں نے اپنی چھاتی نہ لگا کہ انہوں دو دو پلا رہی سی میں انہوں اللہ نے کہا ہے اے جڑی بچے دی ماں ہے نا انہوں بے جان کر دے ان دی رو برکڑ کے لے اکے میں گیا ہواں تے جا کے نا اس بی بی نوں اسے پوزیشن اندر جس پوزیشن اندر دو دو پلا رہی ہے میں ان دی رو قبض کر لی کہ ان دے اگدام میرے دل نوں چٹ چٹکا جا لگے اللہ اے بچہ نکا جا بچارہ کی کرے گا اللہ جیتے چار پانچ دینوں انہیں اجیتے ماں دو دی بھی راج کے نیجے پیتا تے اللہ چلو دو دی پینڈے ہے تے اللہ چلو پی ہی لیندہ لیکن بھائی فرشتے دی کیا جرورت اللہ کے انکار کرے اللہ نے کیا کٹ دین دی جان بار او بچہ بچارہ دو دی پینڈا رہ گیا تے ماں دی اللہ رہ جان کروالے ایک موقع ہے جب ملک الموت نو ترس آیا دوجہ ایک بندہ ہے اللہ دی زمین تے گزرے ہے او بندے نو اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دیتی کہ انہیں دنیا چی جنت بنا لی انہیں آخر پتہ نہیں لبے گی چلو اتھے ہی بناو انہیں اللہ نے دولت دیتی انہیں دنیا جنت بنا لی انہوں نے نام پتہ ہے شدداد کیا نام سے انہوں نے حجیب بھولو انہوں نے ناسی شدداد جب انہیں ساری جنت بنا لی دنیا تی سارا کچھ بنا کے جب انٹرون لگا ہے اللہ نے کیا ہے فرشتیہ ایک اندہ پیر اندر ہونا چاہیے دارتے ایک بار ہونا چاہیے دار اس سے حالچ انہوں بے جان کر دیں اندھی روح بار کٹ لیں کیا لگا یا اللہ میں انہوں پڑا ترس جایا یا اللہ چلو اگر چھے تیرا باغی ہے جو کچھ بھی ہے کافر ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اللہ انہیں جنت بنائی چلو اندر وڑتے جاندہ چلو کوئی ایک کھنٹہ دو کھنٹے چلو کوئی چار گھنٹے پھرتے لیندہ اللہ نے فرمایا مالا کل موت جاننا ہے کیوں بچہ کون سی تھی اے کون ہے اکہ نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بچہ اوہی ہے جڑا ماں دی چھاتی نہ لگ کے دو دھپی رہا سی اے اوہی بندہ ہے اندھی ماں کھولی لیکن میں اللہ انہوں پالیا کے نہیں پالیا میں اللہ انہوں جوانی دیتی کی نہیں دیتی میں اللہ انہوں مال دیتا کے نہیں دیتا جب انہوں سارا کچھ دیتا ہے تو جڑا رب نال صدہ ہو جائے اندھا انجام صدہ ہو سکتا بولو نا اندھا انجام صدہ ہو سکتا اللہ تو انہوں جو کچھ بھی اتا کر دے کدھی اللہ دی بغاوت کرنی کدھی اللہ نال صدہ آنا ہویا جائے اللہ انج مار دے کہ نشان عبرت بنا دن دے اللہ دنیا دن در نشان عبرت بنا دن دا وہ بندنے جڑا رب نال صدہ ہو جان دے اللہ کہن دا میں جان بجھ کے اندھی ماں ماری سی کیوں کیوں کہ انہوں میں کرنا سی لیکن جب ظالم رابنوی صدہ ہو گیا تھے پھر ان دی جنت کہا دے واستے انہوں میں بڑھن دیا میرے عزیزو مہت دا وقت مقرر ہے اللہ دیکھو سمیں مہت دا وقت بھی مقرر ہے دن بھی مقرر ہے سال بھی مقرر ہے اور بولو جگہ بھی اس سارا کچھ فینل ہویا پیار راب دے ہاں لسٹمپنیاں پہیانے اسر میں تسی غلط فہمی دے اندرہ میں فلان کام بھی کارلا دے فلان بھی کارلا نہیں نہیں اب غور کرنا قرآن کی کہہ رہے ہیں امام کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پاک پغمبر دے پاک سینی تی اللہ نے قرآن نازل فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نوئیدکم ومنہا نخرجکم تارتن خرام ایک دن سیدہ آمی آئیشہ رضی اللہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان تی اچانک میری پاکمبر بارو آئے ہیں ویک ہے کہ سیدہ آمی آئیشہ رضی اللہ روئی جاری آنے ہیں میری پاکمبر فرماد نے مایوب کی کی آئیشہ میری آئیشہ کیوں روئی جاری ہیں تی سیدہ آمی آئیشہ فرمادی نے زکرتن نار اللہ دے پاکمبر جی آج جہنمی آدھ آگئی ہیں جب یاد آئیے تھی میری دل وچھ رب دا خوف آگئی آئی ہیں جب خوف آئیے تھی بساغتہ رو لگ پہ آگئی ہیں وہی اللہ دے ابندیا رب کلو ڈر کے رویا کرنگا ہے اللہ دا خوف اپنے دل وچھ لیایا کرنگا ہے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرنگا ہے ورنہ یاد رکھی بندی دی موت دا ایک ذائق آئی ہیں نبی پاک نے فرمایا چنگی کم کرنگا تھی ذائقہ چنگل بھجائی گا ہے اگر بری عمال کرنگا تھی ذائقہ بڑا کڑوائی گا ہے صدق جامعہ قربان جامعہ ہے اس سوازتی کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ لے گا ہے فرما دینے ٹر جانے نہیں ہے اور سب رنگ رنگی لے گا ہے تیباس نام خدا دا رہنا ہر دم دم اللہ اللہ کہنا ہے اور مولانا پڑی پیاری گل کر دینے گا ہے فرما دینے نہ کر بندیاں ہائے میری میری نہ تیری نہ میری اے چار دن آنڈا ہائے دنیا میلا تی بھیر مقبر دی تیری سب نے مر جانا ہے کوئی زندہ نہیں رہے گا اور سنو بریلویو دیو بندیو وعابیو اگر اللہ کی دردی پہ کوئی زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہمیشہ کے لیے تو اللہ کبھی محمد الرسول اللہ کو مات دیتا اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے نبی کی قبر مبارک موجود ہے بولو نبی کی قبر مبارک ہے تو زندے بندے دی قبر ہندی بولو تو سہی نا کوئی بندہ اپنے پیودی قبر زندیاں بنائے گا کوئی ہے تو اڈیچو جڑا زندے باپ دی قبر بنا لے کوئی ہے جو زندہ ماں زندہ ہو قبر بنا لے کوئی ہے اپنے پیر کی زندہ قبر بنا لے کوئی ہے کائنات میں جو اپنے امام مولوی وہ زندہ ہو قبر پہلے بن جائے یہ ہو سکتا قبر تب بندی ہے جب بندہ دنیا تو ٹر جائے تو پتہ لگا کہ میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے بولو دنیا تو تشریف لے گئے تو آؤ کائنا دلوں کو توجہ کرنا پساریاں مرنائے مرنائے دنیا ایک مسافر خانہ اللہ تینو برکہ دے اللہ تینو لمی عمر عطا فرمائے فرمان دینے دنیا ایک مسافر خانہ اے مسافر خانہ ہیں آج نہیں تے کل ٹرنا ہے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد باقشاہ ایتھ پکی ڈیرے لاوے میرے عزیزو کل بھائی محمد خلیل اللہ جاندہ ہے چند دن پہلے تو آٹے اندر زندہ زانے مگر آج نظر نہیں آ رہے ہیں اے اللہ دیا بند ہے ایک اللہ بھائی خلیل آپہ سارے انہیں ٹر جان آئیں گے آپہ سارے انہیں مر جان آئیں گے میری نبی نے فرمایا کل من دو بند ہے جیڑا اپنی موت دی تیاری کر لیند آئیں گے اے دیکھو نا تسی بڑے بڑے نوجوان ہے جنہ نو میں جاننا میری برادری دے بلخصوص ہے جنہ دے چیرے میں پہچاننا ہوں گے اللہ دیا بند ہے تو آڈیاں کوٹھیاں بڑیہاں وی آئی پینے گے تو آڈے کو لگتے ڈیاں بڑیہاں وی آئی پینے گے تجھے کرمیاں دندر اے سی دا بھی انتظام کر لیندے ہوں گے سر دیاں دندر کی زردہ انتظام کر لیندے ہوں گے بڑا کمال قسم دا ویڑ بھی لگا لیندے ہوں گے بڑا ہیوی قسم دا مولٹی ووم دا بیڑ بھی جھا لیندے ہوں گے کادھے واس تے زندگی گزار نہیں ہے کادے واسطے کے گھر دے اندر بندے نے رہنا ہوں دائیں گے کادے واسطے بچیاں نے بیوی نے رہنا ہے ماں باپ نے رہنا ہے گے اور دنیا چا رہنا ہے تے سارا کو جنتظام کرنا ہے گے کیا کبر اندر کوئی نیجے جانا ہے کیا کبر اندر تیرا ٹھکانہ کوئی نیجے ہونا ہے کیا کبر اندر منکر نکیر نے جواب نہیں جے دینا ہے کیا اللہ دے فرشتیوں تھے نہیں آنگے گے کیا تنہوں نہیں پوچھیا جائے گا من ربوں کا مادینوں کا من نبویوں کا آنگا ہے اور دس پینسرے دیاباسیہ اس علاق کے دندر زندگی گزارنے والے آنگا ہے اللہ دا فرشتہ نہیں کہے گا دس تیرا رب کون ہے اور دس تیرا پیغمبر کون ہے اور دس تیو کیڑے تین تی عمل کر دا رہے آنگا ہے اور دنیا دندر ساٹھ ستر زالہ زندگی گزارنے آنگا ہے ساڑھ انتظامات مکمل کرنے آنگا ہے قبر دی کی تیاری کی تیئے آنگا ہے وَمِنَهَا نُفْرِجُكُمْ تَارَتَ الْأُخْرَانَ فرمایا بندے یہ تیری غفلت ہے یہ تیری بھول ہے کہ تُو اللہ سے ملاقات نہیں کرے کہ تیری بڑی بڑی پول ہے اور تیری بات اچھا لوگ کہنے ہیں یہ اے جہاں مٹھا گلا کہیں ڈٹھا شرم نہیں آئی قرآن کا منکر ہے حدیث کا منکر ہے اے جہاں مٹھا گلا کہیں ڈٹھا دب کے نہیں جو مرے تو اٹھ دنی بڑی بغاوت رہا بنال کر رہے ہیں انشاءاللہ سے اللہ نے بغاوت کرنی تو انہوں سارے نے پتا وہی مرنا ہے سارے نے پتا ہے کیڑا بندہ کہنے نہیں مرنا بولو ہر بندہ اچھا دیکھو ساڑھے جہاں ہر مسئلے جہاں اختلاف ہے ازان دے لو لوگ اختلاف کر دینے دنیا جہاں ہر مسئلے جہاں اختلاف ہے ساڑھے مولوی تینجے لڑتے نے جو میں ککڑ لڑتے نے اور مولویوں میں اختلاف ہے بولو کیا ہے ازان جبھی اختلاف ہے بولو نماز جبھی جنازج بھی نہ بولے آجے مولوی لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں اس واسطے لڑتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے امام دی گال کر دا اوہ بھائی ہزی کسی امام کی بات نہیں کرتے ہزی جدوی گال کرانگے محمد الرسول اللہ دی گال کرانگے بس عقیدہ ہے ہم کسی امام شافی امام محمد بن حنبل امام مالک اور اپنی مسجد کے امام کی بات نہیں کرتے ہم جب بھی بات کریں گے رسول اللہ کی بات کیوں اوہ کلہ امام نہیں اوہ امام دا بھی امام ہے اوہ کلہ نبی نہیں نبیاں دا بھی سردار ہے اور اے جنہے ساڑھے امام نے انہچ بحثیت انسان انہچ کوئی نہ کو غلطی ہے بولو اے کہ نہیں ساڑھے پینڈے جے ایک مولوی سگٹا پیندہ ہے خدا دی کا سمجھ سگٹا پیندہ ہے میں ایک دن کہا سگٹا پیندے خیر ہے کہتا جی جائز ہے کوئی گال نہیں میں کہا مولی صاحب ساڑھی اے ساڑھے بابیاں دا کو مولوی ہوئے اور پیندہ ہوئے سگٹا تے چاڑھ جے مسلط اللہ دیکھو سمجھ ہوئی نہیں سکتا بولو ہوئی اچھی بولو نہ ہوئی ہوئی نہیں سکتا اور مسیبرت پینے والے کو ہم اپنا امام نہیں مانتے داڑی کٹانے والے کو ہم اپنا امام نہیں مانتے اور جس بندے کو صحیح قرآن نہیں آتا اس کو ہم اپنا امام ہیں بولو امام ہیں اور جو شرک کرتا ہو اس کو ہم اپنا امام مانتے نہیں ماندے نہیں ماندے جاؤ نہیں مانتے تو اسی من نہیں جاؤ کوڑا کھوتا ہے ایک شاہتے نہیں ہوندہ ہے یار فرق تے ہوندہ ہے نا مسلح کے رسول کا امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کا صحیح علم رکھتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث کا صحیح علم رکھتا ہے وہ نبی کے مسلح کا امام ہوتا ہے میں ایک جگہ تے گیا پہ آجی ایک مولوی صاحب اللہ جاندہ جوان بی بی نو لے کے متھا پھڑ کے دم کرنڈے اتفاقا زور دی نماز پند واسطے گیا نا جوان بیٹی ہے مسلمانوں کی اور اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا ہوا مولوی صاحب نے اور دم کر رہا ہے میں چلا گئے میں کہاں سب بھی کی کرنڈے کہنا دم کرنڈے اور کی کرنڈے ہیں میں کہاں یہ جائز ہے کہتاں ہاں جائز ہے میں نے کہاں اللہ سے ڈر جا جب مکہ فتح ہوا غور کرو ہم کسی امام کو مانتے ہیں اسی انہ مولوی نے چولانو نہیں مند دے میں ہر مولوی کو چول نہیں کہتا اس کو کہتا ہوں جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے جو قرآن کے مخالف چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ مکہ میں آئے بارہ ہزار کلش کریں صحابہ اکرام کا بارہ ہزار دا آئے میرے پیغمبر انچیف کمانڈر دی حسیت نہ لائے اچھا لوگانو نبی پاک نے فرمائے میرے ہاتھیں ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کیا کرو بیعت کہہ نے نے ہاتھیں ہاتھ رکھ لیا اے دراپا یہ کرنے میرے لگے آئے تھے ایتھی آنا اے میرے ہاتھیں ہاتھ رکھ تھا لے بیعت جو ایتھی تن 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 تھی بیٹھے رہنا ہے اس کو کہتے ہیں بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے اس طرح لیتے تھے اے بیخ رہے نا انجھے نبی پاک پھر ہاتھ پھاڑ کے وعدہ لیا کردے سان نماز پڑھیں گا اکھے پڑھاں گا تے زکاة بھی دیں گا اکھے زکاة بھی دیاں گا جو جنہیں بیعت کردے سان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری تنہی کرنی اکھے نہیں کرنی تے نبی پاک پھر فرمایا کرنے ولا تشرا کی شرکت نہیں کرنا اکھے نہیں کرنا نبی پاک بارہ تیرہ گلہ منوایا کردے سان نبی پاک پھر جا کے کہا تھے سان ہوں تو پکا مسلمان ہے اگر اندی تھی عمل کریں گا تھے اچھا بی بی آگیاں کہہ لی گیا اللہ دے سنے نبی ویسے بیعت کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا میں رابدہ نبی غیرت ماندہ میں تو آڑی نالہ ہاتھ نالہ ہاتھ ٹیچ نہیں جے کر سکتا فرمایا میں غیرت ماندہ ہاں تسی یہ جے کرو ایک لمحہ جارو مال للو ایک نکر میں پھاڑ لانا ایک تسی پھاڑ لو تے میں تو آڑی بیعت لے لانگا ورنہ تگر تسی کہو نا کہ میں نبی تو آڑی نالہ ہاتھ ٹاچ کر لان بولو اے ہو سکتا اچھا میں تو آنو سوال کرنا ذرا ہاتھ چک کے جواب دے آجے کہ اللہ دے نبی بڑے غیرت ماند سان ساڑھا یقین ہے کہ نبی ہاتھ ہاتھ راکے بی بی آن دی بیعت بھی کر لاندے تے ساڑھے نبی دی نیت اندر کوئی شک ہو سکتا کیوں کہ میرے نبی تو وڈا کوئی غیرت ماند ہے ہی نہیں بولو نا اووی آجے دے دور دا مولوی خدا دا نا اللہ میری توبہ آجے دے دور دا مولوی آجے دے دور دا مولوی عزیز بھائیو کہاں چلے گئے ہو کیوں نہیں پرختی اپنے اماموں کو کیوں نہیں پرختی اللہ کے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیرت ماندہ میں اور نبی پاک صلی اللہ جنہ چلے گیا میرے نبی نے جنہ چلے گیا میراج والی رات کتے لے گیا جبرائیل دی ڈیوٹی لائی فرمایا جبرائیلہ جب تک میرے نبی نے ساری جنہ تنینا وخانی تو میرے نبی نے تھلے واپس زمین تے نہیں جلے کے جانا ٹھیک ہے اللہ میں حاضر اللہ میں غلام تیرا اللہ میں نوکر تیرا اچھا نبی پاک جنہ چلے گے جنہ چلے نبی پاک نے ایک محالہ ویکھیا غور کرنا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اوہ محالہ نبی پاک نے ویکھیا وڈا سارا محالے تے اوہ بنے آئے موتی آندہ کندہ بنے آئے موتی آندہ محالے تے بی بیاں ساڑھیاں بیٹھئے ہیں ماشاءاللہ بی بیاں بڑی چنگی طرح سمجھ دیں جیڑا موتی ہوندہ ہے نا اندے چلے اللہ نے خصائص رکھے اندے نے کہ بارو گول ہوندہ ہے تے اندرو خالی ہوندہ ہے بارو گلائی شکل میں ہوتا ہے اور اندر سے خلائی شکل میں ہوتا ہے اے اندہ موتی اور پھر موتی آندہ اللہ نے محال جبرائیل نے پوچھے آئے یار اس محالے دے کی خصائص نے فرمایا اللہ دے سنے نبی اللہ نے اس محالے بچنا ستر کمرے بنائے نے ستر کمرے کنے ستر کمرے اللہ نے بنا دیتے اور اللہ نے ستر بیڈ لگا دیتے اور ستر اللہ نے تقیے لگا دیتے اور ستر اللہ نے کمبل بھی رکھ دیتے اور اللہ نے ستر ہوراں بھی بٹھا دیتی یارنے ہر بیڈ تے ایک اہور ہر کمرے تے ایک اہور پوچھیا نبی پاک نے فرمے جبرائیل ایک آدھا محالے کیڑے بندے دا محالے فرمے اللہ دے سونے نبی اے توڑا پیارا عمرے اے اون دا محالے ہاتھ چکے کو سبحان اللہ فرمے توڑی عمر دا محالے فرمے جبرائیلے یار اللہ نو پوچھ میں اندر داخل ہو سکنا فرمے اللہ دے سونے نبی اجاستہ کا دیا اللہ نے تے تو انہو جنتہ مالک بنا دیتا ہے اجاستہ کا دیا جنتہ واللہ نے تے انہو مالک بنا دیتا تو آٹی اجازت تے بغیر کوئی جنت نہیں جے بار سکدا اور تو آٹی اجازت تے بغیر کوئی جنت نہیں جے کھوڑ سکدا نبی پاک صلی اللہ نے فرمے اچھا آ پھر چلیئے جبرائیل ذرا اندر دا نظارہ تے کریئے چیک تے کریئے اندر کی محال ہے جب اندر گئے نبی پاک تے اندر بی بیاں بیٹھی ہیں ہورا بیٹھی ہیں اللہ دے نبی واپس آگے ہائے پیغمبر تیری غیرت قربان جاوا میرا نبی تے حضرت عمر دے نام دیا جڑی ہیں سیلیکشن ہورا اللہ نے کیتی ہیں میرا نبی تے انہوں نے ویخنا پسند نہیں کردہ کیوں فرمے میں تانی ویخدہ اے عمر دے حصے وے چاہیئے نے فرمے عمر دے حصے چاہیئے نے کن دے حصے چاہیئے نے دسو میرے نبی تو وڈا کو غیرت مند ہے نبی پا امی آشہ رضی اللہ تعالی نے فرمان دیا کمواری عورت اندر سی ای ڈی حیانی وے کی جی ڈی حیانی اللہ دے پیغمبر ویجوے کی ہے کسے باکرہ عورت اندر انہیں غیرت نہیں جتنے غیرت مند میرے پیغمبر نہیں تو میرے عزیز بھائیوں میں باتیں ارز کر رہا ہوں وہاں کہ جو انسان دی حقیقت اللہ نے تین جملے حجبیان کی تھی آپا مرنا ہے جانا ہے دفن ہونا ہے کبر اندر جانا ہے تیاری کیا کیتی ہے آؤ میرے پیارے عزیز بھائیوں غور کرنا جدو ٹائم ہو کے جائم انہیں سگنل دے دیں توجہ کرنا امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ درود نہیں پڑھ دے سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میری معبوب علی صلات و سلام نے فرمایا کائنات لوگو مرنائیں ہر انسان نے مرنائیں جانا ہے دنیا تو ہے لیکن کو جیسے کام میری پیغمبر نے دسی نہیں فرمایا کر لوگے موت بھی چنگی آئے گی اگر تسی ہکم کر لوگے کبر اندر بھی اللہ آسانیاں کر دے گا اگر تسی کم کر لیں گے میدانِ معشر اندر بھی اللہ پوری پروٹوکول نہ لے آئے گا اگر تسی ہکم کر لوگے نبی پاک نے فرمایا میری سفارش بھی لب جائے گی حوز کو زردہ پانی بھی لب جائے گا فرمایا کم کر لیا دیں گے اگر تسی ہکم کر لیا دیں گے اللہ زلجلال والی کرام دا قرآن بھولی آئیں گے اللہ فرما دینی وقزاں گے اللہ تعبدو اللہ ایجاہو گے وبلوالدین احساناں گے امہ یبلغنہ اندہ کل کبر آہدہماں گے او کلاوہماں گے فلا تکلہماں افیو ولا تنہرہماں گے قول القریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں پہ یاں دی قدر کر لو نوجوانوں ماں پہ یاں دی قدر کر لیا دیں گے پچھو شکیل میرے نوجوان بھائی نوں گے او یار باپ ٹر گیا ہے تے پتہ انہوں لگ رہے آئے گا باپ کیا چیزیں گے او یا اللہ دے اب دیا جب باپ ٹر جان پھر پتہ انہوں لگیا کر دائے گا اید آتے او شبر آتا نے آن خوشیاں دے موقع دے ماں باپ بڑے یاد آن دے نے جدو جوان بیٹیاں دی شادی ہوئے باپ دی بڑی یاد آتی ہے جب بیٹے جوان کی شادی ہو ماں باپ بڑے یاد آتے نے مولانا فرمان دے نے اید آتے او شبر آتا نے آیا تے لوگ گرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بغجاں جڑے آپ ہاں تھی دفنائے اور باپ سران دے اور تاج نے ہن دے تیویر مرن کانڈ خالی ماما باد محمد بغجاں یہ تے کون کرے رکھوالی اللہ 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 میری بھیر نے آ ڈر کی تا زمیں پورا کر دیاں آئے باپ ٹر جائے باپ آس تے دعوان کریاں آئے اگر ماں ٹر جائے تے ماں باستے دعوان کریاں کارگاں اینا دیاں قدران دا باد اندر پتہ لگے گا ماں ورگی دنیاں تے ٹھنڈی چاہاں نہیں باپو ورگی دنیاں تے ٹھنڈی ہے دیکھو نا کئی کئی ساڑے پائی کہیں بلکل نبی پاک دی صحیح حدیث ہے ماں دی پیرا تھلے جنت ہے پر اس جنت دا جڑا سنٹر والا دروازہ او اللہ نے باپ نو کے آئے بولو او کنو کے آئے او باپ نو کے آئے باپ دروازہ ہے دیکھو نا اے مکان ہے اے مکان ہے کوٹھی ہے اندہ مین والا دروازہ ہے اگر او دروازہ ہی نہیں کھلے گا بولو بندہ اندر داخل ہو سکتا ہے باپ دروازہ ہے بولو کیا ہے باپ ہے یہ جو اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اسی جنت کا دروازہ میرے نبی نے فرمایا او ستہو ابواب الجنہ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے سبھاہ اللہ سبھاہ اللہ سبھاہ اللہ سبھاہ اللہ سبھاہ اللہ مومین کر بہنے دوبارہ ماشا اللہ دوبارہ بیان کریں اے میرے بابی جی نے جوش آگیا سبھاہ اللہ بڑی گل کر رہے ہیں اے ماں برگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ماں برگی اے ماں برگی اے ویریو قدر کرو ماں باپ دی قدر کرو ماں برگی اے دنیا کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ اگر ماں باپ دی قدر کر لی اللہ تنہو موت بھی عزتی عطا کرے گا اے ماں برگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ماں برگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں ان پچھو جس دے سر پہ مان نہیں ماں برگی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں سعودی عرب دے اندر نا مولان عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک بہت بڑے عالم دین ماشاءاللہ انہیں ایک واقعہ لکھیا ہے بہت پیارا واقعہ لکھا ہے امام عبد المالک مجاہد ہے رحمت اللہ نے انہ دی کتاب ہے سہنہ سنہر اراک ہے انہ دے اندر امام صاحب فرمان دینے سعودی عرب دے ایک شہزاد ہے سعودی عدہ اوہ کسی ملازم لگا سی نوکری لگی سی ان دی روٹین سی توجہ کرو نوجوانو ان دی روٹین سے کہ جب بھی انہوں تنخواہ مل دی سی نا جب انہوں تنخواہ مل دی سی نا تے ساری تنخواہ اپنے ماں دے ہاتھتے لے آکے رکھ دا اندازی ہائے یا اللہ سانو بھی ایسی توفیق عطا کر دے اچھی کہو آمین پر اللہ جاندہ ساڑیاں گوھر مٹا بڑیاں ڈاڑیاں نے ہوتے سانو ہلنے نہیں جے دین دیاں اب آئیو بیوی کا حق بعد میں ہے ماں کا حق پہلے ہے اولاد کا حق بعد میں ہے باپ کا حق پہلے ہے اسے ساڑا تے روٹین ہی بڑی الٹو ہو گئی ہے ساز ہی کہنے اظہارہ کچھ بیوی دا پہلے حق ماں باپ مرد دینے تے اللہ میری توبہ مرد دے رہے نا نا تے انہوں موت اللہ چنگی نہیں جے دے گا اگر ماں باپ دا دل دکھایا اگر چاندنا ہے چنگی موت آئے والدین دی عزت کا رہترام کر تے بہت بڑے افسر نے سعودی عرب دے عربی بندہ سی نا انہوں جب تنخواہ ملنے اپنی ماں دے ہاتھ لیا کے رکھ دینے ہیں جب ماں دے ہاتھ رکھنے تے تو انہوں پتا ماں پیسے ہاتھ پکھی تے نہیں ہے رب بندہ بندہ اے ماں تے تیری مسکرہار دے پکھی ہے ماں تے تیرے پیار دے پکھی ہے اس ماں نے جی کر کے دعا کرنے یا اللہ تیریاں حفاظتہ کریں یا اللہ میری پتر نو کوئی تکلیف نہ آئے دکھ نہ آئے ماں اس وقت دعا ماندہ سلسلہ جاری کر دیں دیں گے ایک دفعہ جدی دن در اپنی ماں لو میں لوازتے گیا تنخواہ لئے اور اپنی ماں دے ہاتھ رکھ دیتے ہیں فرمائے اممہ میری وازتے دعا کرنے ہیں فرمائے پتر جا اللہ تیروں رب دیاں رکھا رب دیاں خیر آنے بندہ بڑی تیزی دینہ لارے آئے ہیں مکہ دے طرف آ رہے ہیں مکہ دے دن در ڈیوٹی کر رہے ہیں ماں نو جتے دن در مل وازتے گیا آنے رستے دن در گڑی دن در گڑی ٹکرا گئے ہیں اے اللہ دیا بندیاں کلا بندہ اے ڈرائی ور ہیں گڑی لا کے ہیں تے جب حادث ہویا گڑی نو اگلا گئے ہیں لوگ جمع ہو گئے ہیں گڑی جا لگئے ہیں تے تروازہ توڑ کے بندی نو بار کڑے آئیں گے تے بندی نو بالکل ایک جسم دا وال بھی نہیں دیا گئے اللہ نے انہوں بچا لیا کیوں بچایا گئے لوگ کہیں لگے رب دیا بندیاں کوئی نماز تیرے کم آگئے ہیں صدقہ تیرے کم آگئے ہیں اللہ ہو اکبر کوئی نیکی تیرے کم آگئے ہیں تے بندہ کہنے دا یارو چاندہ تے ویسے اللہ دی زاتی ہیں لیکن میں نو لگ دائے کہ آج میری ماندی دعا میرے کم آگئے ہیں اگڑی جا لگئی نو جوان بچ گئے آئیں گے اللہ نے بچا لیا آئیں گے کیوں کہ پیچھے ماندی دعا آئیں گے اللہ ہو اللہ اللہ عظمت آنکھی کی سناوا ماندی آنکھی کی سناوا ماندی آنکھی کی سناوا ماندی آنکھی کی محمد مصطفیہ یاد جد آیا وفا ماندی آنکھ یاد جد آنکھ یاد جد آیا یاد جد آیا وفا ماندی آنکھ تا ہر دنیاں دعا آنکھ ماندی آنکھ اور ماندہ پیار جگروں ہے کہ جب تک لال گھر نہیں آمدہ سناوا ماندی آنکھ رین بوہے تے نگاہ ماندی آنکھ ماندی آنکھ محلم ہے ایک دفعہ اے پیشرف اچھو صاحب بیٹھے حافظہ میرا یار ہے اے میرا دلدار میں اندنال بڑا پیار ہے تو دعا کرو اللہ انہوں پانچ وقت دا نمازی بنا دے اچھی کہو آمین ہے انہوں نے پرگرام تے بلایا تو میرا گلہ بڑا خراب ہوئے اللہ دیکھو سے میں خود بیتیا مسلسل تقریرہ کرنا میرا گلے دا پٹھا بے گیا میں جو دو رستے چا رہے ہیں سینہ تے یار ہون میں اتھے جا رہے ہیں پرگرام تے اگر میرا گلہ نہ چلا تے اتھے کی ہوئے گا مناسب تے نہیں نا ہے تو مولوی صاحب دا گلہ تے فیٹ فارٹ ہونا چاہی دے نا میرے دل چے خیال آئے یار میں اکھا میں اپنی اممہ کلو دعائی لے لنوہ اللہ دیکھو سے میں کال ملائی میں آکے اممہ تو اڑے پتھر دا گلہ خراب ہی تے اممہ دعا کر دے میری اممہ نے میں پتہ کی کیا میری اممہ کہلے گی پتھر پرگرام تے باچ پہنچیں گا اللہ تیرا گلہ انشاءاللہ پہلے سیٹ کر دے گا اور اللہ دیکھو سے میں ٹلی ٹلی گلہ ہو گیا اچھا ایک دفعہ اسی طرح چونکہ میری یادت ہے الحمدللہ اے میں تو انتاند آسر ہے اممہ تو اسی بھی یہ عمل اپنا ہو میں جتے بھی پرگرام تے جاں ہوں اپنی ماں کو دعا لینا اچھا ایک دن میری اممہ کمرج بیٹھی رضائی دے اندر سردیاں دا موسم ہے میں آکے اممہ میں فلان جگہ تے جلسے چلا اممہ جاں دعا کرنا کہنی ٹھیک ہے پتھر جاں میں دعا کرنگی میں بار آ گیا اوہ دروازی دے نال کر کے کہ چھوٹا جا سراخ ہے تے میں سراخ چووے کھا میں کہا میری ماں دے ہونٹ ہل دینے کے نہیں کوئی میرے واسطے دعا کر رہی ہے کہ نہیں جب میں سراخ دے بھی چووے کھا اللہ دی کسم میری ماں نے میری واسطے چولی چوک رکھی اور یارو اے چولیاں صرف ماں چوک سکتی بلو ماں تو بغیر کوئی اور چوک سکتا تیری بڑی پمیں لکھ تیرے نال پیار کرے پر تیری خیر واسطے کدھی چولی چوک سکتی اے رشتہ صرف ماں والا رشتہ ہے عزیزو اے ممتہ والا پیار ہے کہ جو اپنی اولاد دی خاطر ماں چولی چوک دیں دیئے یا اللہ میرا پتر جی دروی جائے خیرہ کر دیں الظالمان تو آج اس ماں نال بے وفائی کرنا ہے اس باپ نال بے وفائی کرنا ہے اور ہاں میں یہ بات کہوں گا اپنے جوانوں سے چونکہ میں آپ کے لیے آیا ہوں میں یہ بات ضرور کہوں گا کسے پینڈ دا کتا ہوئے نا اوارا کتا اس کتے نوہ پا ایک ہفتہ دو دھ پا دیئے کہ اوہ کتا بھی بندے نال وفا کر دا ہے اوہ کتا بھی بندہ دے پیاریں چاہ کے ڈیک جاندہ ہے اس مالک نوہ پیار نال پوشل حلال لگ جاندہ ہے اور ظالمہ کتے نو دھ پائیے دے کتا وفادار بن جائے تو اپنی ماں نال کیوں نہیں وفا کر دا ہے تیری ماں نے تینا دو سال دھ پھیلایا ہے جس ماں دھ دھ پی کے تو ماں نال بے وفائی کرنا ہے اور باپ نال بے وفائی کرنا ہے باپ واسطے میں انہی بات کہاں گا کہ اگر باپ انسان دھPA ہے تو بچے دے غیرت مند ہوندہ بہت بڑا پروف بندے دا باپ ہوندہ ہے تی اگر باپ نہ ہے تو بندہ غیرت مند ہو سکتا اور میری تیری تیری غیرت ہی اللہ نے باپ نال جوڑ دیتی ہے میری تیری غیرت دے جو جوڑ اللہ نے جوڑے ہے وہ باپ نال جوڑے ہے اگر باپ ہے تو تُو غیرت مند ہے اگر بولو باپ نہیں تو تو غیرت مند ہو سکتا غیرت مند ہی نہیں تو ہو سکتا جو اس باپنا بے وفائی کرنا اس ماںنا بے وفائی کرنا ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کہتا ہے ماں اور باپ کے سامنے اف بھی کہنا بہت بڑے امام نے امام حسن وسری رحمت اللہ علیہ کلاس پڑھا آرہے ہیں شگردہ نو دسیا افیوں ولا تنہر ہما فرمایا پترو اللہ نے قرآن چکے اب ماں باپ نے اف نہیں کہنا ایک شگرد کھڑا ہو گیا کہتا ہے امام صاحب یہ ذرا اف ہے نا اف کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا نا اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا تو مجھے اف سمجھ نہیں آئی ذرا مجھے سمجھاؤ کہتا ہے امام صاحب یہ تو انہوں پتہ ہے اللہ انہ دی کبر منور فرمائے استاد استاد ہی ہوں دا ہے نا ہر زاوی نال ہر انگل نال شگردہ نو سمجھا اندھی کوشش کر دا ہے اور خطیب بھی کوشش کر دیں بندے دے دل وچ گل اتار دیں اس انگل نال گل کر دیں وہ امام صاحب فرمائے دیں بیٹا کھڑا ہو جا وہ بچا کھڑا ہو گیا کہہ لگا ام میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا نا افن اپنے ماں باپ دے سامنے افنی کرنی او کنوں کہہ دیں کہہ دے دسو استاد جی استاد کہہ لگا پتر تیری اممہ زندہ ہے کہ اممہ زندہ ہے اکے باپ زندہ ہے اکے باپ بھی زندہ ہے اکے گل سن پتر اگر تیری اممہ یا تیرا ابت انہوں پہ جو دکان تے کہ جا پتر سودہ لے کے تو چلا گیا کہہ اندھا ٹھیک ہے استاد جی اکے اممہ نے کہا چینی لے کے چلا گیا واپس آ گیا پھر اممہ نے کہا اوہ پتر پتی وی لے کے بچا گیا پتی لے کے واپس آ گیا پھر ماں نے کہا پتر ہن ذرا نال پاپی وی لے پاپیس ہمیں نا اوہ اڈا لی زمان نا پاپیس کہہ بھی نا ہم نے پتہ ہے اڈا میڑ لئی میں تاں پاپی کہہ لے اچھا ماں نے کہا چل پتر رس لے کے اوہ بچا آ گیا رس بھی لے کے واپس آ گیا اچھا اوہ بچا انہوں مسلسل جا رہے ہیں اور مسلسل واپس ہے بچا ہے نا تھک گیا آخروں نے کہہ دیتا ہائے اوف اممہ تو سارا کو جی کٹھا ہی منگا لیں دی اللہ کہندہ انہی گل تیرا کرنا بھی اللہ نوارا انہوں کہندنے اوف انہوں کہندنے اوف یعنی اگر ماں بار بار پیجے جا ماں بار بار بلائے آ اللہ دیکھو سمجھے تو ماں دی گل مننا ہے نا تو تیری گل مننا بہت وڈی عبادت ہے لیکن جائز کام بولو کیا کام کونسا کام ماں باپ جائز کام کہن منو اے بڑی وڈی عبادت ہے تیر نجائز گل اگر اببا کہے چال پتر تم فلما دے اندر جا کے کام کر میرے اببا پہلے پہلے میرے ابو سکھٹا پین دے سان میرے ایک دن کہتا ہے میں مدرسیج پڑھ دا سی میں نے کہا لیں کہ پتر ہے گوڑ لیف ڈبی دے لے کے میں کہا اببا نا ابا تیرا پتر علم پڑھ رہا ابا تیرا پتر حافظ قرآن ہے ایک کام چھاٹ دے کہنا پتر کمی چھڑی چے گا میں اپنے اببینوں میں ابسادوں نے جا کے مشورہ گیتا انہوں نے دسیا پتر اپنے اببینوں نے چنے کھوا میں اببینوں چار پانچ کلو چنے لے آکے دے دیتے میں کہا بھا ایک چنے کھا لیا کر سکھٹا نہ پیا کر جڑا بندہ سکھٹ پی کے مسجد وے چاندہ ہے نا اللہ دے فرشتے اس مسجد وے چینی آن دے بلو اللہ دے فرشتے اس مسجد وے چھے تے جڑا امام سکھٹا پی او تھے دے وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا بدبو آتی ہے فرشتوں کو سگرڈ سے نبی پاک نے فرم حالانکہ پیاز حلال ہے بلو پیاز ہے کچھ ہی بولو گنڈے لیکن اے بھی کھا کے مسیطے نہیں جانا چاہیے تھے چونکہ پیاز دی بھی ایک سمیل ہے اس سمیل نے میرے نبی نے پسند کیتا کچھ ہی بولو پسند کیتا اور بھائی پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے میرے پیغمبر نے منع کیا ہے تو میرے پیارے عزیزوں میں باتیں عرض کر رہے ہیں وہاں کہ بندے انہوں اس بندے انہوں موت چنگی آئے گی جیڑے بندے نے اپنے ماں باپنوں رازی کر لیا اللہ دی کو سمیرے نبی نے فرمایا آؤ کائنات دے لوگو آخری گال سنو تمہیں اپنی بات مقادیان توجہ کرنا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ میرے پیغمبر دی آنے اے جنیا میں حدیثیں سنائی ہیں میرے پیغمبر دی آنے تو چلو میں پیار نال محبت نال کہہ دیا ہدر ہدایت رہاں نمائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہاں نمائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہاں نمائی ہے میرے سرکار کی باتیں اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ہے میرے رستے میں جب آزمیش آتی ہیں میرے ملزل کے رسیتے میں ہمیشہ جگ مگاتیں ہیں میرے سرکار کی باتیں ہمیشہ جگ مگاتیں ہیں میرے سرکار کی باتیں پہلا نجات درستہ ماں باپنے ماں رازی کر لے رب رازی باپنے رب رازی کر لے تو کہیں گا کتے لکے ہیں نبی نے فرمائے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین میرے نبی نے فرمائے فرشت ماں باپنے رازی کر لے پہلا سریعہ دوچہ ذریعہ میرے نبی نے کوہور بیان فرمایا اوہ سنتے آپا گل مکا دیئیں گے میرے ویردہ بی آڈرے کاری صاحب ہے اندے تیوی ذرا پانچ مت لا دیا جائیں گے دوچہ ذریعہ اے وے کے اللہ دے معاملے دے اندر بندنو غیرت مند رہنا چاہید ہے کندے معاملے چاہید ہے اچھا دیکھو اسی ماں دے معاملے جو بڑے غیرت مند ہو نیاں بیٹی دا ایشو ہے تے بڑے غیرت مند ہو نیاں بیوی دا مسئلہ ہے تے بڑے غیرت مند ہو نیاں مان پین بیٹی پتی جی انا دے معاملے چاہید ہے تے بولو انا دی عزت بڑی ہے یا اللہ دی عزت بڑی ہے اچھی ہاتھ چوکے دو سو ناں اور بڑی عزت کس کی ہے اچھا انا دے معاملے چاہید ہے تے اللہ دے معاملے چاہید ہے تے اللہ دے معاملے چاہید ہے تے اللہ انہوں پسند کردہ اللہ انہوں پسند نہیں کردہ آؤ تو تو کہو گے مولانا اللہ دے معاملے چاہید ہے جڑا بندہ اللہ دا شریکہ بنائے گا او بے غیرتے تجڑا نہیں بنائے گا غیرت مندے کہ اللہ سمجھ آگی یا نہیں آئی اگر کسی نے اعتراض ہے تکھات کھڑا کرے میں قرآن ہونے لیا کیا نہیں تھے کسی نے میری گلتے اعتراض ہے غیرت مندو او اے جڑا اللہ دی اصل غیرت نو پہچان لے گا رب دے ابندہ قدی قرآن پڑے تے دنوں پتہ لگ جائیں گے میرے نبی نے فرمایا واللہ العزہ والرسولی والمؤمنین اللہ فرما دے نہیں اے اللہ نے خود گل کہی ہے اللہ فرما دے نہیں سب تو بڑی عزت والی ذات رب دیئے گا رب تو بعد سب تو بڑی عزت والی ذات نبیاں دی ذاتیں گے نبیاں تو بعد ہے سب تو بعد اللہ اور نبی انہ تو بعد اہل ایمان ہے اوہ عزت والی نے تے ساڑا معاشرہ تے بڑا الٹ ہو گیا ہے جنہ وڈہ کنجر ہوئے گا انہی زیادہ عزت کرنے آگا ہے جنہ وڈہ فنکار ہوئے گا انہی وڈی عزت کرنے آگا ہے حضور حضرت اسی ماشاءاللہ اللہ اللہ حضرت حسنہ نہیں ہے میں کہا اللہ سچی کر رہے ہیں وہاں اللہ جاندہ جنہ وڈہ انٹرنیشنل کنجر ہوئے گا ہزی اینی زیادہ عزت کرنے آگا حالانکہ اے عزت دے لائق ہے اب بولو تو صحیح نا بولو حالانکہ عزت دے لائق ہے اب بولو کنجر کو عزت دے لائق ہوندہ ہے خسرا عزت دے لائق ہوندہ ہے نچن والا اوچھی بولو نا اور نچن والا کو عزت دے لائق ہے نبی پاک نے دیکھ مدینہ جو خسرا وڑا ہے نبی پاک نے فرمائے نوٹ ٹام بماروں دے بار کٹ دے اللہ دیکھ سمیں صحیح حدیث ہے اور ویڈیو بڑھ رہے لیے ہیں میں زیادہ غسے ونام ہیں سب سے زیادہ خسرا ناں اڈج اپنے پیار کرائی گئے نہیں کرنا چاہیے اچھو اوہ میرا پرائے میں سارے ہندھی کر رہے ہیں گھر لے انشاءاللہ اسی یہ نہ دے یاریاں ختم ہیں اچھا تسی پیار کرنا عزت کرنی علماء دی کرنی کو انشاءاللہ اچھا ایتھے ہی ساڑھے پینڈج کو کنجر آ جائے تو خدا دی قسم میں تسی پیسے دے جڑے مقابلے لگ دینے اللہ میری توبہ نمیہ میں تو انہوں ویخدہ رہنا مان اے نہ رہے کہ میں تو انہوں ویخدہ نہیں میں تو انہوں فیس بوک تے ویخدہ رہنا مان لیکن بچ جاؤ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا لوگو جن دین نال تسی دنیا جو پیار کروگے اللہ تو انہوں قیامت والے دن انہہ نال ہی اٹھائے گا اگر ساڑا پیار اچھے لوگان آل ہوئے تو اللہ اچھے ہنر ہی اٹھائے گا تیجھے گندیا نال پیار ہوئے تو اللہ کنہ نال اٹھائے گا اللہ گندیا نال اٹھائے گا اور نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا لوگو جس حال میں تم مر ہوگے اللہ تمہیں اس حال میں ہی اٹھائے گا تو دعا کرو اللہ پہنو نماز پڑھ دیا اٹھا لے یا اللہ قرآن پڑھ دیا اٹھا لے توجہ کرنا میری عزیز بھائیوں میں بات ارز کر رہے ہیں میری پغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمین عدلال نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے معاملے جی غیرت ماندے اچھا آپ پہنو غیرت ماندے پتا کیوں نہیں ایوی درہ گال سمجھ لو آپ پہ سارے غیرت ماندہ کہو الحمدللہ ہاتھ کھڑا کر کے اللہ دے معاملے چھ غیرت ماندہ بولو اسی کسے انہوں اللہ دے شریک بنا دے اچھا کئی وچو حجیبی ڈنڈی مار رہے ہیں ایک گال کیے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر دے بولو اسی اللہ دے کسے انہوں شریک بنا دے کہو اللہ تُو اکیلہ ہے تُو وحدہو لا شریک ہے کہو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اچھی کہو اللہ تیرا کوئی شریک ہے اچھی کہو اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اچھا اللہ نو آپ پہ غیرت اللہ دے معاملے چھ غیرت ماندہ پتا کیوں ہونا ہے اے وزرہ گال سمجھے لو جی آپ پہنو قرآن کو پچھنے آ آپ پہ اللہ دے معاملے چھ غیرت ماندہ ہاں انشاءاللہ کیوں ہوا تیجیرے نہیں اللہ انہوں نے کار دے پتا کیوں ہوا اے آپ پہنو جواب قرآن دے گا بولو کون دے گا تُو سی کہو کہ مولانا کتھے لکھی ہے اے قرآن دا اٹھار ہوا پا رہا ہے تیجیرے سورت دا نام ہے سورت المؤمنون لا جی اے آخری گال لے تُونا اپنی گال موکے چلیئے اپنو اللہ دے معاملے چھ غیرت ماندہ توحید والا ہونے چاہید ہے اچھا ایک گال سمجھ آجائے نا تیجیرے انشاءاللہ جلسے دے انڈے تیجیرے میرے نا وعدہ کرنا ہے یا اللہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا آج جو تُو بعد انشاءاللہ مرنہ گوارہ کارلنگے تیرا شریک نہیں کسے رو بناوانگے اگر اے قرآن دی تو ہنو سمجھ آگے آؤ قائنات دی روگو اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا مالکی قائنات نے فرمایا سم خلقنا النطفة علقتن فخلقنا العلقت مزغتن فخلقنا المزغت عزامہ فقسون العزام اللہم سم انشاءنا خلقا آخر فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقی یہ آیت قرآن دی دستی آپا غیرت ماندہ یا اللہ کی پیغامیں اللہ فرما اندہ بندیا رب دا شریک بنانے شرم نہیں آئے گا غیرت نہیں ہے اور ڈب کے نہیں مریا رب دا شریک بنانے اللہ کی گا لے گا اللہ کہندہ ماند شک مندر ایک پانی دا گندہ قطرہ تیرے رب نے ٹھہرائے آئے گا اور چالی دن اللہ نے خوندہ پانی دا قطرہ اللہ نے ماند شک مندر رکھ دیتا چالی دنہ تو بعد اللہ کہندہ جڑا تیری ماد شکمہ غ Technical تیری ماد رہ مندر جڑا میں کترا پانی ڈا رکھے آئے گا چالی دنہ بعد اللہ کہندہ میں خون بنا دیتا ہے چالی دنہ خون رکھے آئے گا چالی دنہ تو بعد اللہ کہندہ خوندے کترے نچ میں اللہ نیک بوٹی دہ لو تھڑا بنا دیتا ہے تیتونوں بوٹ لو تھڑا چالی دنہ رے آئے گا پھر اوستہ اللہ کہندہ میں تیریاں ہڈیاں بنائیاں گا اللہ کہندہ میں تیرے تین سو سٹھ جوڑ جوڑ دیتے ہیں اللہ کہندہ میں تیرا بازو بنائیاں گا اللہ کہندہ میں تیرا پیٹ تیار کیتا ہے اللہ کہندہ میں تیرے شلڈر بنائیں گا اللہ کہندہ میں تیرے دماغ دیاں ہڈیاں بنائیاں گا ہیڈ دا ڈھانچا اللہ کہنا میں تیرے سیر وچ رکھ دیتا ہوں گے تیرے ہاتھ دیا پنج انگلہ بنا دیتا ہوں گے چلن واس تے پیر ہے پکڑن واس تے ہاتھ ہے گولن واس تے زبان ہے سمجھن واس تے دماغ ہے اللہ کہنا سارا کچھ ہے اگر تیرے رب تو علاوہ کسے اور نے بنایا ہے تے پھر مان لے کہ میں کلہ نہیں اگر میں کلے نے بنایا ہے تے پھر مان لے پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا بولو مان دے پیٹ چاپا سارے انہوں کن ہے بنایا اللہ نے جڑا بے ایمان ہوئے گا انہوں نہیں بولے گا کن ہے بنایا ہے مان دے پیٹ اندر تین سو سٹھ جوڑ کن ہے جوڑے نے اچھی بولو نا اللہ اللہ جڑا نہیں نا بول دا اللہ تیری خیرتہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں یا اللہ جڑا نہیں بول دا نا یا اللہ انہوں دے سمی بند کر دے بے ایمان دی بولو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمارے تین سو سٹھ جوڑنے جوڑنے والا کون ہے ماں کے پیٹ میں ہمارے دماغ کا دھنچہ تیار کرنے والا کون ہے چلنے والے پن کو بنانے والا کون ہے اچھا اے دے تو انوزمہ جاگی اچھا کسے بندے دا مل دخل ہے نہ بولے آجے کسے بابے دا یا اللہ جڑا نہیں بول دا میں نے غصہ آ رہے جڑا کسے بابے دا مل دخل ہے جو تو بچہ بان رہے ہیں ماں دے پیٹ اندر اللہ بنا رہے ہیں اللہ بنا رہے ہیں اللہ تیار کر رہے ہیں اللہ پروسیجر تے گم کر رہے ہیں اللہ دی رحمت غالب ہوگی اللہ کہہ رہے ہیں میں تیری ماں دے پیٹ اندر تین سو سٹھ جوڑ جوڑے تو دوجہ اندھی گال کرنا میں تیری ماں نو نہیں جو پتر لگا دیتا تین سو سٹھ جوڑے نے میری یہاں بہنائیاں بیٹھئے ہیں کوئی ماں دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے پتر دے اندر جوڑ اللہ جوڑ رہے ہیں جیسے میں انہوں پتہ لگیا کوئی ماں دعویٰ کر سکتی ہے اللہ کہہ اندھا ظالمہ تیرا رب ایڈا کاری گارے ایڈا میرے رب دی قدرت ہیوی ہے اللہ کہ اندھا جس ماں دے پیٹ بچہ بنا رہے ہیں میں تو اس مانوں نہیں پتہ لگا دیتا انہوں بابیاں دی پیچھے کی ویلیو رہ گئی تو بنایا رب نے بولو بنایا تو پھر سجدہ بھی بنایا رب نے رکو بھی اچھی بولو رکو بھی بنایا رب نے تو پھر نظر و نیاز بھی رب کی بنایا رب نے تو پھر عبادت بھی بنایا رب نے بہی اسی کہنے ہاں دیکھو بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے توجہ کرنا بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے بزرگی بزرگوں کی بے شک بجا ہے پر اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے اے عزیزوں اے عقیدہ اپناو اے رسمہ چھڑ دیو بدتاں چھڑ دیو خرافات چھڑ دیو اے نری دین دے نام کی بدماشی ہے یہ دین کے نام پر عیاشی ہے یہ دین پر ایک دبا ہے یہ دین کے ڈاکو ہیں کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہتے دیو فلام بھی مدد کرتا ہے فلام اچھا گال سنو میری یار میری گال سنو اللہ تعالی نے قرآن پاک چیئے ایک اصول بیان کی تا ہے فرما ہے اللہ تعالیٰ گال کرو نا تے میری گال کر لگیا میرے میری گال کرو تے جدو میری گال کرو تے دنیا دی کسے بندے دی میری ذات نال مثال نہیں دینی گال سمجھ آگی ہے جنہوں سمجھ آئی آت کھڑا کرو میں پوچھ بھی لانگا تھلے کیوں کر دے آت کھڑا کرو نا تھلے نہیں کرنا پتہ لگ گیا ہاں اچھو داسو کی اللہ پاک انہوں لمی عمر اتا فرمائے اچھا میں یہ ارز کر رہے ہاں کہ جدو اللہ دی گال کریے اللہ دی گال کرن لگ گیا کسے وزیر دی مشیر دی زدر دی کسے بابے دی کسے ملانگ دی کسے چھوٹے بڑے دی اللہ دے نال انہوں مثال دینی چاہیے دی اچھا بھی اللہ دے ہاں دنیا دی کی اوقات ہے میری تیری اللہ دے ہاں کی اوقات ہے کوئی ہے اوقات بولو نا امانداللہ دو کوئی اوقات ہے اور پھر مثالیں دیتی ہیں جی وزیر آزم کو ملنا ہو تو پہلے وزیر آلہ کو ملنا پڑتا ہے وزیر آلہ کو ملنا ہو تو پہلے اس کے مشیر کو ملنا پڑتا ہے مشیر کو ملنا ہو تو پہلے پھر ایم این اے کو ملنا پڑتا ہے ایم این اے کو ملنا ہو تو پھر ایم پیو شرم نہیں آئی رب کی بات کر رہا ہے اور مثال انہا لفنگیادی دینڈے ہیں مثال دنیا داروں کی دے رہا ہے یہ غیرت نہیں آئی شرم نہیں آئی اللہ کیا کہتا ہے گول سنو اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا دو کوئی امینہ دے درواز دیتے جائیے در پہیم ملنی ملاقات بڑی اوکھی ہو جاندی ہے بولو ملاقات ہے پھر دن بھی لینا پہندا ہے ٹائم بھی بولو نا ٹائم بھی لینا پڑتا ہے دن کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے اور پھر بعض دفعہ ایوی تیہ کارلینڈ نے وزیر بھئی تیرنا رسیر دو سمیٹ ملاقات کرنگا اس تو وارڈ میرا شہدور بڑا ٹاپ فیتر میں ملاقات اللہ نے پتا کی کیا اللہ نے اللہ نے کی کیا اللہ فرما دینے وَإِذَا سَأَلَكَ یہ جو دیمی آیت پر لگا یہ بیت اللہ دے غلافتے بھی لکھی ہوئی ہے یا اللہ انہ سارے نے ویخنا نصیب فرما دے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَإِذَا غُرْ کرنا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ عِزَادَ عَن ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے کوئی مولوی نہیں مانتا اللہ ایسی میدان میں میں آیا بیٹھا ہوں اور میں انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا اللہ کہتا ہے میرے بندیاں نو کہہ دو تُسی جدو بھی بولو گے میں اللہ تو آڑی فوراں ہی سنن لانگا اگر کوئی قرآن ہے تو میرے کو لیاو میں تکاڑ کے بخاننا با مسیح تو لیاو جا کے میں پہنی نو بخانتے دیا اللہ کہتا ہے جدو بھی تُسی بولو گے میں تو آڑی سنننگا بولو بولو میں تو آڑی بولو میں تو آڑی میں تو آڑی اللہ کہتا ہے میں تو آڑی سنننگا تُسھی بولو میں سنانگا تُسھی دعا کرو میں پوری کرانگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ میرے پیغمبر ہے میرے بندیاں نو کہہ دیں اللہ اور کی گالیں فرمائے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد اے اندھی شارع اللہ کہن دا تیرا رب طاقت علم اور پاور کی لحاظیں اللہ کہن دا میں تیری شارع تو بھی زیادہ نیڑے مار تَفِرْ پَوْرِيَن دی مِسَال دینا وَزِیرَن دی مِسَال دینا اے گال سانو زیب دین دی تُسھی کوئی تُسھی کوئی یا اللہ سانو حاج کروا دے میں دعا کر لگا ماں تُسھی یا اللہ جن نے آئے بیٹھے نے حاج کروا دے اچھا دوسروں اللہ نے سن لی کے نہیں اور بولو تے صحیح نا پوری کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے لیکن سن لی اللہ نے بولو اللہ نے اللہ نے سن لی ہے یا اللہ ان سب کو حاج کروا دے نبی اے گا کملے ہو کیڑے پاسٹر پہے ہو اور مولوی ہو قوم نو گمراک کرنڈے ہو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کالا پہاڑ کالی رات اور اس کالی رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی کیڑی اللہ اس کالی کیڑی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی آواز کو بھی سن رہا ہے عسیو صلی اللہ دے منن والے ہیں عسیو اس پروردگار دے منن والے ہیں عزیزو پیارے بھائیو میری قوم دے زیادہ لوگ بیٹھے نہیں منو اپنی قوم تے فخر ہے اپنی قوم تے مان ہے کیونکہ اب تو انہ پتا پھر برادری برادری اندھی ہے نا میں بڑی محبت نالا اپنی قوم کو لانا الحمدللہ خدا رہا تسی میرے پائیو میں اگر اتے قرآن اندھا نا میرے موبیلچ قرآن ہے میرے موبیلچ بھی قرآن ڈاللوڈ ہے میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہو جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں جنیا بھی توانوں گلہ دسیانے ساری ہیں یا قرآن چو دسیانے یا محمد فرمان چو دسیانے کسے نبی تسی راد نہ کر بیٹھے آج اگر تسی راد کر دیتی او نئی جی ہمارا مولوی کہتا ہے او نئی جی فلاں ہمارے مسئلہ کا مولوی چھاڑ دیو مسئلہ کا نواغ لاؤ ہم مسئلہ کے پبند نہیں ہیں ہم جماعتوں کے پبند نہیں ہیں ہم اماموں کے پبند نہیں ہیں ہم مولویوں کے پبند نہیں ہیں ہم یا رب کے قرآن کے پبند ہیں یا محمد کی حدیث کے پبند ہیں بولو ہم کسی کے پبند ہیں ہم کسی کے پبند نہیں ہیں تو لہذا دین و پرخو انہوں صحیح سمجھو اور انہوں کے مطابق کم کرے یا کرو اور یہ جو نماز میں سورة الفاتحہ ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نبی پاک نے فرمایا اوہ اللہ تاہر القادری دا نام سنیں جنہیں سنیں آتھ کھڑا کریں سنیں نام تاہر القادری اللہ بھی یہ چھوٹا ہے الحمدللہ آج وہ بھی مان گیا کہ رفعال جدین اللہ کے رسول کی سنت ہے اگر نہیں یقین میرے مبیلچ ویڈیو میں تو انہوں بخوا سکنا مان انشاءاللہ سارے مان جانگے انشاءاللہ بچے گا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ کیوں نبی پاک نے فرمایا جب تک اللہ جو اللہ نے منہ دین دیتا ہے جب تک زمین دے سراخچ بھی اللہ داخل نہیں کرے گا تو تب تک قیامت ہے انشاءاللہ سارے مان جانگے ایستا ایستا کہو انشاءاللہ رسول اللہ کی حدیث کا بول با اللہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے کہا ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اللہ قیامت نہیں اتارے گا تیر القادری کہن دا ہے کہتا جی جو میرے پیر ہے نا میرے پیر گال سنو کی کہن دا کہن دا جو میرے پیر ہے نا شیخ پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور پکے واپسان ہے اتار القادری دا پیر بھی ساڑھا بندائی ہے اگر نہیں یکیر میں تو ان میں بھی ثابت کر دینا جاؤ میں چیلنج کر تو ویڈیو بار رہی ہے جو تاہر القادری دا پیر ہے وہ ساڑھے گروپ دائی وہ بولو کن دا گروپ دائی ساڑھے گروپ دائی لیکن ملی وہ پھر دے نہیں چلو کوئی گال نہیں مال لے چنگی گالیں آنا دے ساڑھے والی ہے نا اچھا بیت اللہ بھی ساڑھے کو لے دے بھولو مدینہ بھی اچھا او کہندٰ ہے کہ جس کی میں نے بیت کی ہے نا جو پیر عبدالقادر جلانی کہتا میں ماندہ ہوں وہ رفالج دائی کہتا میں ماندہ ہوں ان جی کہے میں ماندہ ہوں کہتا امام شافی بھی رفالج دائی کرتے ہیں امام مالک بھی رفالج دائی کرتے ہیں کہتا ابو دہود کہتا یہ سارے امام کرتے تھے کہتا میں چونکہ اس لیے نہیں کرتا میں ہنفی ہوں ایک اگلے کرنا لی کہا تھا میں جو کہ اس لیے کرتا میں ہنفی اور یہ ہر کڑے پاسے پہ گیا بھی رہا بے کو خدا دن آئی نبی پاک دی سنت رفو رجدین کرنا اور نماز کی ہر رقت میں صورت الفاتحہ پڑھنا یہ بھی اللہ کے رسول کے سنت ہے تجھے کہو کہ مولانا کتھے لکھے ہیں کراچی ریک بہت بڑا عالم ہے اے میں تو آڈے مولوین یا گلن کرن رہا تارک مسعود سنے نام بڑا معروف ہے بڑا مفتی ہے مفتی بڑا معروف ہے ان دا کلپ بھی میرے کل موجود ہے اور میں پوری دلیل نہ لگا کرنا الحمدللہ اسی ہو نہیں ہے کہ ادھر دی بھونگی مار دی دیکھا دسنا مشکل ہو جائے گا ان دا بھی میرے کل کلپ ہے مفتی تارک مسعود کہتا ہے اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے نماز کی وہ رقت ہی نہیں ہے جس میں صورت الفاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ دے بندے ہیں انشاءاللہ سارے مننگے انشاءاللہ حظینی کہنے ہماری من حظیوی یہ کہنے پیغمبر دی من اور مدینے والے دی من مکہ والے سرکار دی من جڑا پوری کائنات دا جج ہے اور پوری کائنات کے مولویوں کا جج ہے مولوی وقالت کر سکتا ہے مگر مولوی فیصلہ کر سکتا مولوی کے پاس اتھارٹینی ہے وہ فیصلہ کر کے فیصلے کے اختیار اللہ نے صرف میرے نبی کو دیا ہے تے ساڑا نبی دین دا جج ہے بلو ہمارا نبی دین کا اور اے او جج ہے کہ جس جج کو چیلنج بھی ہو سکتا ہاں مولوی ہمارے نبی کو ہمارے نبی کے فرمان کو ہمارے نبی کے جو اعلان ہے میرے نبی کے فرمان کو چیلنج بھی اچھا اے تھے پتا کیوں دا پاکستان ہائی کورڈ تو اڑا کیس چال رہے ہیں ہائی کورڈ دا جج تو اڑے خلاف فیصلہ دین دا تو اسی کتھے جان دیو بس جیڑا نبی نے فیصلہ کر دی تو ہتمی اور آخری فیصلہ جیڑا نبی دین فیصلے نے چیلنج کرے گا جہنم ویچ جائے گا بلو کتے جائے گا جہنم ویچ جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کیتے ہیں اللہ میرے سمیت سنسار یلو خالص قرآن و سنن دے مطابق اللہ عمل دی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ شفاہ اتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکو حمد مجید اللہم بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکو حمد مجید ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہت حسنت وقین عذاب النار وعفونا وغفر لنا ورحمنا انتو مولانا فانصرنا للكوم الکافرین اللہم اشو مرزانا ومرز المسلمین یا اللہ جتنے مسلمان بیمارنی اللہ مکمل شفائی کامل عجلہ نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہوگے اللہ سب نہ دیا کبرہ روشنینا المنور فرما یا اللہ خوشبونا المعتر فرما پیارے اللہ بائی محمد خلیل مرہوم رحمت اللہ علی یا اللہ بائی خلیل دیا زندگی دیا اللہ گناہ ونو معاف فرما یا اللہ عنا دیا لغز شانکمیانو یا اللہ عنا دی زندگی دے صاحب کا گناہ مواف فرما یا اللہ قبر دے بھائی خلیل دے زندگی دے سارے گناہ مواف فرما یا اللہ جنہ دیا ماما جنہ دے باپ ٹرگے نے اللہ انہ دیا قبرانو اللہ جنہ دے بغیچے بنا پیارے اللہ جنہ کل اولاد نے اللہ نیک اور سال اولاد نصیب فرما یا اللہ جڑے پہ اولاد نے اللہ اولاد نصیب فرما یا اللہ بھائی اشرف صاحب نے ایک سال نرین اولاد عطا فرما یا اللہ بھائی خال صاحب نے ایک سال اولاد عطا فرما یا اللہ کاری نبی صاحب نواللہ نے ایک سال اولاد نصیب فرما یا اللہ نام یاد نہیں اللہ جنہ کو لولاد نہیں اللہ اولاد آتا فرما دے یا اللہ تیرے در تو علاوہ کسے اور در تے نہیں جے جان دے اللہ تو آپ نے خزانیاں چو غیبی مدد فرما یا اللہ جڑے برزگار نے اللہ حلال رزگار نصیب فرما یا اللہ رزقِ حلال وافر مقدار اندر نصیب فرما یا اللہ رزقِ حرام تو محفوظ فرما پیارے اللہ جنہ کو لگر نہیں اللہ اپنے خزانے چو گر نصیب فرما یا اللہ جتنے آئے نے نوجوان آئے نے بزرگ آئے نے یا اللہ میری آماما بینا بیٹی آئے نے اللہ سبنا نوجر عظیم اتا فرما یا اللہ تیرے بندے بڑی دیر تو ہیں اللہ تیرا قرآن سنی جارے نے اللہ تیرے نبی دا فرما سنی جارے نے اللہ اِنہ سارے انواہ فرما یا اللہ اِنہ دیا نیک مرادہ پوریاں فرما دے یا اللہ بری خیشہ دا اللہ خاتمہ فرما دے یا اللہ اِنہ سارے میرے بھیریاں قرآن نال سچا پیار نصیب فرما دے یا اللہ نبی نال سچا پیار نصیب فرما دے یا اللہ ساڑے اندر جنیاں برییاں چیزانے اللہ خاتمہ فرماو یا اللہ نیکہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو سارینو پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے یا اللہ سانو نمازی بنا دے یا اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرما دے یا اللہ موت آئے قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرما دے یا اللہ موت آئے کلمہ زبان تجاری نصیب فرما دے یا اللہ تُو خیرت مندے اللہ تُو حیاء والے اللہ تیری ذات دے معاملے دے اندر اللہ سانو سارینو غیرت مند بنا دے یا اللہ تیرا پیغمبر عزت والا غیرت والا اللہ سانو نبی دے معاملے دے اندر عزت والا غیرت مند بنا دے یا اللہ تیرا دین عزت والا تیرا دین غیرت والا اللہ دین دے معاملے دن درسانو عزت والا بنا دے یا اللہ غیرت والا بنا دے یا اللہ بدتاں تو محفوظ برما یا اللہ رسمہ تو محفوظ برما یا اللہ شرک تو محفوظ برما یا اللہ جو تیرے نبیان والا عقیدہ یا اللہ صحابہ والا عقیدہ اللہ سنساری ننصیب فرما دے سبحانہ ربی کا رب العزت اما یزیبون ہے یا اللہ بھائی خلیل صاحب جو فوت ہوگے یا اللہ انہ دی اہلی ساڑی باجی محترمہ یا اللہ ساڑی اس بہن سبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ ساڑی اس بہن سبر عطا فرمائی یا اللہ ساڑی اس بہن اللہ بھائی خلیل دیاں بیٹیاں اللہ انہ دے بیٹے اللہ انہ دے سبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ بیٹیاں بیٹے یا اللہ نیک بنا نمازی بنا جو اپنے باپ واسط دعا فرمایا کرنے اللہ تو اپنے بندے دیئے نہ بچیاں دی دعاں ماندی وجہ نال ہے اللہ بھائی خلیل دی قبرن اللہ روشنی نال منور فرما دے یا اللہ انہ دے نام دا صدقہ یا اللہ انہ دی جو پراپرٹی انہ دی وراست ہے یا اللہ انہ بچیاں نیک مجھ خرج کرنے دی توفیق تا فرما دیں گے یا اللہ مساجد ہے یا اللہ دینی ادارے یا اللہ غریبہ مسکینہ یتیمہ دے نال ہے اللہ تعاون کرنے دی توفیق تا فرما دیں سبحانہ ربی کا رب العزت یا اللہ یزیفون وصلاہ منعلى المرسلین والحمدللہ